کراچی وستی کے علاقے نارت نازم آباد میں پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ سے راہگیر خاتون زخمی ہو گئی جبکہ ان کی گود میں موجود نو ماہ کی بچی جاں بحق ہو گئی اس اس پی سینٹرل کے مطابق چوبیس سالہ ہینا راشد سرجانی ٹاؤن کی رہاشی بتائی گئی ہے جو چنگچی رکشے میں گھر سے اپنے قریبی عزیز خاتون کے ہمراہ اپنی والدہ کے گھر لیاقت آباد جا رہی تھی کراچ نازم آباد میں شہرشاہ سوری روڈ پر ملزمان اور پولیس اہلکاروں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس اس پی کے مطابق اس دوران ایک گولی ماہ کی گود میں موجود نو ماہ کی انابیہ راشد کے جسم کو چھیتے ہوئے ہینا راشد کے بازو میں لگی ڈاکٹرز کے مطابق دوسری گولی ہینا راشد کے دوسرے بازو میں لگی زخمی ہینا راشد کی قریبی عزیز خاتون کے مطابق انہوں نے پولیس اہلکار کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ بچی اور ان کی ماہ کو پولیس کی گولی لگی اس اس پی معروف عثمان کے مطابق اس سلسلے میں حتمی طور پر بچی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ زخمی ماہ بیٹی کو وہی رکشہ ڈرائور لے کر نارت نازم آباد میں واقعہ نیجی اسپتال پہنچا اور انہیں ایمرجنسی میں چھوڑ کر چلا گیا جہاں بچی کی موت واقعہ ہوئی اور اسے ایدی ایمبولنس کے ڈرائور نے اباسی شہید اسپتال منتقل کیا معروف عثمان کے مطابق رکشہ ڈرائور کا بیان لینے کے لیے اس کی تلاش جاری ہے اسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے رکشے کا نمبر بھی حاصل کیا جا رہا ہے پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں خواتین بچی کے ہمرا چنگچی رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور ان کا رخ فرار ہونے والے ڈاکو کی طرف تھا جو رکشے کے آگے تھے اور اپنے تاکوب میں آتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر رہے تھے اسی بنیاد پر پولیس شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ ماں بیٹی کو ملزمان کی فائرنگ سے گولیاں لگی انہوں نے مزید بتایا کہ جائے وقوق گرین لائن بس اسٹیشن کے کیمرو کی رینج میں ہے جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے امید ہے کہ جل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا